السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاہ و سلام ونالا عبادہ اللہ دین استفادہ مباد محترم ناظرین اگرام میں سناؤلہ ممبئی سے آپ سے مخاطب ہوں آج میرا ٹاپک ہے انوان ہے کیا قرآن میں قرونہ وائرس کا ذکر ہے دیکھ لیجئے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ایک لیڈی کہہ رہی ہے قرآن میں سب کچھ ہے قرونہ کا ذکر ہے موت کہیں بھی آ جائے گی مجھے کچھ بھائیوں نے بھیجا میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں یاد رکھے گا یہ قرآن نہ جاننے کا نتیجہ ہے قرآن نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے عربی نہ جاننے کا نتیجہ ہے نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملہ خطرے ایمان کاش کہ وہ بہن پورا قرآن پڑھی ہوتی کاش کہ وہ جانتی کتنا اچھا ہوتا یاد رکھے گا جگہ ہسائی کا ذریعہ نہ بنیے کتنے لوگ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پر اور ہس بھی رہے ہیں کتنے اللہ کے واسطے قرآن سکھئے صحیح بات لوگوں کے سامنے رکھئے احتیاط بہت ضروری ہے آخر کیا کہا جا رہا ہے دو آیتیں پیش کی جا رہی ہے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 43 کونسی آیت ہے وَلَقَدْ عَاتِيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِمَا أَحْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُونَ وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اسی میں جو آیا ہے نا القرون قرون قعف سے ہے نقطے والی قعف اور قرونہ وائرس قعف سے ہے تو یہاں قعف کہاں ہیں اور یہاں قرون کا معنی کچھ اور ہے اور معنی انہوں نے کچھ اور لے لیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اگلے زمانے کے لوگوں کو حلاق کرنے کے بعد تو قرون کا معنی کچھلے زمانے زمانہ قرن اس کی جماعہ قرون حلاق کر دینے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی دلیل ہے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تاکہ لوگ نصیت حاصل کریں تو یہاں القرون سے مراد قرونہ نہیں ہے بلکہ زمانہ مراد ہے تریسی طرح ایک آیت اور پیش کی گئی سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 76 ان قرون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وعطیناہ من الکنوز ما انما فاتحہو لتنو وبلسوطر القوة اس قال له قوم لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین ان قرون قرون سے قرونہ لے لیا بھئی قرون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہے اس کا نام ہے یہ بیماری کا نام پھرنہ ہے ان قرون کان من قوم موسیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے قارون تھا پھر اس نے ظلم کیا اللہ نے کہا ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیئے تھے کہ طاقت ورقسم کے لوگ اٹھا سکتے تھے اس کی قوم نے کہا دیکھ اترامت اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا یاد رکھے گا جو یہ کہہ کہ جی کرونا سے ہم کو ڈرانا نہیں بیماری ہے احتیاط ضروری ہے تقدیر بھی ہے تدویر بھی ہے صحیح بخاری کتاب اطیب حدیث نمبر 5729 عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سیریہ کی طرف گئے پتا چلا تاؤن پلے کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو وہ اندر نہیں گئے بلکہ واپس مدینہ چلے آئے تو ابو عبیدہ بن جررہ نے کہا افرارا من قدر اللہ اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نام نفر من قدر اللہ الہ قدر اللہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں تو اسے یہ پتا چلا احتیاط بہت ضروری ہے بھئے کرونا نام نہیں دیکھتا کسی کا دھرم نہیں دیکھتا پہنچ جائے گا پھیلنے والی بیماری ہے اس سے احتیاط ضروری ہے سرکار نے جو لاگڈان لگایا ہے گائیڈ لائن جو دی ہے اس کے حساب سے ہمیں اور آپ کو چلنا ہے اور چل بھی رہے ہیں الحمدللہ کچھ لوگوں کی غلط تصویر کی وجہ سے اسلام کی جگہ ہسائی ہو رہی ہے اللہ کے واسطے احساب مت کیجئے لا ضرور ولا ضرور سرانہ بن نماجہ کتاب الحکام حدیث نمبر 2341 نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان میں کسی کو ڈالنا ہے اللہ کے واسطے احساب مت کیجئے بچ کے رہیے تو یہ قرون اور قارون اس سے مراد قرونہ وائرس نہیں ہے اس لئے غلط تشریح نہ کی جائے ٹک ٹاک پر بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے لوگ لائک بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ ہس بھی رہے ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے میں تمام برادران اسلام سے اپیل کرتا ہوں تمام برادران وطن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ پلیز اللہ کے واسطے آپ قرآن پڑھئے حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے قرآن سے جھوڑ دے قرآن کے صحیح معنی و مطلب لوگوں تب پہنچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ